دوستو سارے گاما پا بھارت کا سب سے زیادہ پاپولر سنگینگ ریالٹی شو ہے اور ہر سال سارے گاما پا کا ایک سے بڑھ کر ایک وینر ملا ہے اور اس بار سارے گاما پا کی ٹرافی 19 سال کی ویس بنگال میں رہنے والی نلاجنا نے اپنے نام کر لی ہے جیہاں دوستو ہم بات کریں زی ٹی وی کے پاپولر ریالٹی شو سارے گاما پا کے وینر نلاجنا رائے کے بارے میں جنہوں نے اپنی سوریلی آواز اور شاندار سنگینگ سے نہ صرف ججز کا بلکہ پورے بھارت کا دل جیت لیا ہے دوستو انہوں نے اپنی زندگی میں بہت ہی سرگل کی ہے اور کئی سارے ویالٹی شوز میں بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سارے گاما پا کی وینر نلاجنا رائے کا لائف اسٹائل دکھانے والے ہیں اور ان کی لائف سے جوڑی کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جن کے بارے میں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے تو دوستو آپ سے رکیسٹیں کہ اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھنا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور اگر آپ نلاجنا رائے کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو کر دیں لائک سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی بائیوگرافی کے بارے میں نلاجنا کا فل نیم نلاجنا رائے ہے پروفیشن سے ایک سنگر اور سانگ رائٹر ہیں نلاجنا کا جنم 4 ڈیسومبر 2003 کو علی پردوارہ ویسٹ بنگال کے ایک میڈل کلاس پریوار میں ہوا اور 2022 کے حساب سے 19 سال کی ہو چکی ہیں نلاجنا نیشنلڈی سے ایک انڈین ہے اور ریلیجن سے ایک ہندو ہیں انہوں نے اپنے سکول کی پڑھائی نیتا جی بیت بیت ہائر سیکنٹری سکول سے کی ہے نلاجنا کو بچپن سے ہی سنگینگ کا کافی زیادہ شوق تھا ان کے پتا بھی چاہتے تھے کہ وہ بڑی ہو کر ایک پلی بیک سنگر بنے اس لیے انہوں نے سنگینگ میں ٹریننگ بھی لی ہوئی ہے چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں ان کے کریئر کے بارے میں دوستو جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ بھارت میں ایسے کئی سنگینگ ریالیٹی شوز ہیں جس میں دیش بھر کے کونے کونے سے لوگ اپنی قسمت آزمانے آتے ہیں اور ایسے میں نلاجنا بھی اپنے سپنے کو پورا کرنے کے لیے آڈیشن دینے کا سوچا اور وہ دو وائس انڈیا سیزن ٹو میں آڈیشن دینے کے لیے چلی گئی اور وہ سیلیکٹ بھی ہو گئی لیکن جیت نہیں پائی اس کے بعد انہوں نے دوزار اٹھارہ میں ایک اور پاپولر سنگینگ ریالیٹی شو انڈیاں آئیڈل سیزن ٹین میں پارٹیسپیٹ کیا اور وہ ایسے شو کی سیکنڈ رنر اپ بنی اور انہیں ایک گولڈرن ٹرافی کے ساتھ ساتھ پانچ لاکھ روپے کی کیش پرائس منی بھی دی گئی تھی دوزار انیس میں دواز کمیٹی آف علی پردوار نے نیلا جناہ کو دھراس رتنا ایوار سے نوازا اور نیلا جناہ نہ صرف بھارت میں بلکہ کئی اور دیشوں میں بھی لائف کانسٹ میں پرفارم کر چکی ہیں دوزار انیس میں نیلا جناہ نے سارے گامہ پا میں پارٹیسپیٹ کیا اور اپنی شاندار سنگین کی وجہ سے پورے دیش میں پاپولر ہو گئی اور سارے گامہ پا کی ٹرافی اپنے نام کر لی اور انہیں ٹرافی کے ساتھ ساتھ دس لاکھ روپے کی کیش پرائس منی اور ماروتی سوزو کی سلیریو بھی ملی دوستو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا کہ آپ کو نیلا جناہ کی سنگینگ کیسی لگتی ہے چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں ان کی فیملی کے بارے میں دوستو آپ اپنی سکنی پر دیکھ سکتے ہیں ان کے فادر اور مدر کی پکچر ان کا ایک بھائی بھی ہے جس کا نام سورو رائے ہے چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں ان کے گھر کے بارے میں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ نیلا جناہ کا اپنا گھر علی پوردوارہ ویس بنگال میں ہے جہاں وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہیں جیسے کہ آپ نے پکچرز میں دیکھ سکتے ہیں ان کے گھر کی گجھلک چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں ان کی کار کلیکشن کے بارے میں تو دوستو نیلا جناہ کے پاس ایک کار ہے ماروتی سوزو کی سلے ریو جس کی پریسے چھ لاکھ روپے تو دوستو یہ تھی نیلا جناہ رائے کی لائف اسٹائل ویڈیو دوستو اگر آپ نیلا جناہ رائے کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو کر دیں لائک اگر آپ اس چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور آپ ہمیں کمیٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ نیکس ویڈیو کونسی ٹاپک پہ چاہتے ہیں